ہم لے کے رہیں گے آزادی یہ حق ہے ہمارا آپ چھوٹی عید سے پہلے عملاق خان کو پاہر دیکھیں گے یعنی ایک مہینہ سائفر کا کیس کی بحث شروع ہو گئی آپ ظلم کی انتہا کر دیں پہاڑ توڑ دیں آپ اور آپ کہیں جی مواند بٹی مٹی مٹی چودی شداد کی پارٹی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں شور کے دوران ایک فیصلہ سامنے آیا اور سنی تحاد کانسل اب اسمبلی کی زبان میں کہا جائے تو یہ پارٹی سنی تحاد کانسل ہے ان کی ریزرف سیٹس تو بھی نہیں ملیں گی اور لگ بگ یہ تتر کے قریب کا نمبر ہے پنجاب اسمبلی سیند کے پی پروچستان اور بفاق کی سیٹیں ملاکت یہ ساری سیٹیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اب سنی تحاد کانسل کلیم نہیں کر سکتی اس سے صدارتی الیکشن پر بھی فرق پڑے گا سینٹ کی الیکشن پر بھی فرق پڑے گا لیکن اس میں پی ٹی آئی کی اپنی کیا گلتیاں تھیں اتحاد کہاں کرنا تھا یہ سارے مسائل ہیں اور قانونی طور پر اب آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں سینئر ایڈوکیٹ عزت صدیق صاحب مرصد موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چھٹی کوئی چھٹا نہیں تو ان اتحاد کانسل نے کہہ دی ہے وہ میں نے دیکھا کوئی پیٹیشن تیار کر رہے تھے کوئی پیٹیشن میں نے مکمل کر رہی ہے ساری اس سے پہلے بھی میں ایک کام کر چکا ہوں جو پارٹی سیمبل لینا ہے نا سیکشن دو سو پندرہ جس کے تحت یہ اختیار دیا تھا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا تھا اختیار استعمال کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جاگیر سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف بدنیتی سے عمل لے کر چلنے کی الیکشن کمیشن نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اس میں ججمنٹ ریزرب ہو گئی ہوئی ہے پارٹی سیمبل لینے کے والے سے اور اس میں بڑی اچھا عام باندنے کو شاید تاریخ نہیں پتا تھو آزم دیکھیں ترہ سمجھنا ہے اس کیس کو کیس ہے کیا یہ ہماری کوئی غلطی نہیں غلطی دھوپی جا رہی ہے نا آپ کی غلطی نہیں سنیت ہاتھ کا انسل کی غلطی ہے میں بھی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں نا ایک پارٹی کے طور پر الیکشن لڑے مرنکہ الیکشن غلط ہے لیکن آپ اس کی بیس پہ پورا الیکشن ہی دی فرنچائز کر دو یہ تو منشاہ نہیں ہے سیکشن دو سو نو جو ہے نا آئین کا جو بیسک فریم چھوٹ اسی کتاب آپ دیکھ رہے تھے آرٹیکل سترہ میں کسی سیاسی جماعت پہ اگر بیان لگا رہا ہے نا تو ملکی سالمیت کے خلاف بات کرے تو بات کر سکتے ہیں مثل جامعہ پہ اس کا بھی لگ رہا ہے جو آپ نے آئین ایم ایف او خط لکھا ہے چلے اس سے کرتے ہیں کرتے ہیں بات اس سے چلے اس میں بات اور دوسرا ہے کہ پارٹی کے فنڈ جو ہے نا اکاؤنٹ فور کر نہیں اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ اس سے سیاسی جماعت پروندی لگا سکتے ہیں جن میں اسے کوئی کام کیا آپ نے کہا جناب وہ وہ الیکشن ایسے نہیں ہوئے اچھا وہ الیکشن کیا ہوا کہ جناب وہ فلان فیڈل کمیشنر جو ہے وہ ایسا نہیں بنایا گیا ویسا نہیں بنایا گیا میں آپ کو کہوں یار یہ جیکٹ تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے جو تم جیکٹ پہنے کے پرے دفتر میں آئے ہونا تم دو لاکھر میں جرمانا تم کہو کہ بھئی کہ اس بات کہا ہے جیکٹ لا دے نا ہو تجھ پا لیتی ہو نا اچھا تم جرمانا لگے گا دو لاکھر میں پہ گیا توڑے تھے ابھی اے کوئی اختیار ہوں گئی یہ اپنی عادی طور پر لیکن اس میں ایک چیزے دیکھیں نا باپ سنی تحاد کاؤنسل نے جنرل ایکشن نہیں لڑا پہ نشان تو ان کے چیرمن نے بھی ازاد لڑا جانے سے پہلے در آپ تاریخ چھوچی سمجھ جانے گا بیٹھ کے نشان لے لیا نا اسے آگے چلتی ہے نا لے لیا نشان اور آپ نے کہا کہ جناب چلے لے لیا جیس کا سمان دے دیا ہمیں پارٹی تو رہنے دو انہوں نے کہا پارٹی بھی نہیں رہیں گے یہ بہت ایک لمبا طریقہ کہا ہے نا اگر پارٹی ختم کرنے لیے نا یہی تو ہوا اس میں نا پہلے الیکشن کس طرح لڑا ازاد ہوئی تو انہوں نے لڑا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ تھے ڈیکریشن فائل کی تھی انہوں نے کہا نئی بھی آپ ازاد ہیں اب آپ یاد کرانے لگا ہوں سولہ جنری سولہ جنری سے پہلے ہم نے کہا کہ اپنے نومینیشن پیپر داخل کرنے مخصوص نشطوں کے نئی لیے یہ الیکشن کمیشن کا کردار بتا رہا ہوں آپ کو لسٹ داخل کرنے کی کہہ رہا ہوں نے کہا لسٹ نہیں لینے کی آپ کی پارٹی نہیں ہے دیکھتے ہو تو جائے نا خود کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی ماننے کے لیے تیار ہم کہہ رہے ہیں نہیں بھی پارٹی ہے پھر کیا ہوا سولہ تحریک کو جب ہم نے کہا کہ ہم باقاعدہ پارٹی کے ٹکٹ جمک رہاتے ہیں بلے بلے بات ستاعت کے ایک پارٹی میں ہوتا ہے دوسری بات کی اب اچھا ہوا بڑی عداش کے بہت یاد اس کا مطلب کیا ہے الیکشن کمیشن پہلے دن سے ہی نہیں مان رہا تھا ہماری وہ بات نہیں ماننے ہم نے کہا کوئی بات ہی الیکشن لڑتے ہیں الیکشن لڑنے کے بعد جب الیکشن لڑ لیا تو پھر گئے جناب آپ تو پارٹی ہی نہیں مانتے پارٹی اب دیکھ رہا ہمیں ہمارے حالات اور واقعات آپ کو سچ بتائیں گی ہم نے کہا کہ چلے آپ اتحاد کر لیتے ہیں کسی شخصی جماعت کے ساتھ وہ الیکشن اتحادی جماعت لڑے یا نہ لڑے یعنی میں آج ازاد امیدہ رہے اور میں اگر فرض کریں یوں لینے چل یوں لینے آپ آپ الیکشن لڑے یا نہ لڑے آپ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن جار گیا تو یہ سارے سیٹیں اس کے پلڑے میں آگئی الیکشن لڑے یا نہ لڑے اس کے مطابق سیٹیں ملے گی لیکن جب آپ کو یہ پتا تھا جو آپ کے مطابق الیکشن کمیشن پہلے ہی آپ کے اتنا خلاف ہے اور آپ ان پر بدیانتی کا الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ نے ایک ایسی پارٹی سے اتحاد کیا جو اپنے نشان پر الیکشن نہیں لڑی ان کے چیرمن نے ازاد الیکشن لڑا اور بعد میں الیکشن کمیشن نے جب پوچھا تو خود خط لکھ کے کہہ دیا کہ ہمیں سیٹیں چاہیے ہی نہیں پھر آپ کی لیگل ٹیم کو بتایا بھی نہیں بیرسترلی زفر نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ میں تو یہ خط دیکھا ہی نہیں ہے بعد میں ہمیں رہاں مانگے میں نے لکھا تھا وہ افسد ہاتھ تو نہیں کر گئے پاکستان نے سنیت ہاتھ نے چونکہ لڑا انہوں نے ہمارے سے آدمی دورت اور پر لڑا تو انہوں نے لسٹ داخل کرنے وہ کہا انہوں نے اس وقت کہا اس وقت کہا چونکہ اس وقت الیکشن ہی وہ لڑ رہی تھا کہ انہوں نے اس وقت اپنے طور پر کہا کہ جناب ہم چونکہ ہے نہیں اور وہ لسٹیں تھیں پانچ پرسنٹ کوٹے کے ہوئے وہ مخصوص جیسٹیں نہیں تھیں کہ پانچ پرسنٹ خواتین نے جنرل ایکشن لڑنا ہے یہ اس کے بارے میں تھا یہ اس کے بارے میں تھا یہ ظاہر ہے یہ ہاں موجود ہے اب سوال بڑا واضح ہے کیا جوائن کر لیا پاکستان سنیت ہاتھ سنیت آت کامسل میں آگئی اب سنیت آت کامسل کے پارٹی بھی ہے ریجسٹرڈ بھی ہے یہ کوٹا جو ہے ان کو ملنا تھا یہ کہاں سے ایک نئی آئین کے آرٹیکل ایک آبن میں ایک سو چھے میں آگر یہ ایک نئی چیز ڈال دی رہا یہ تو انہوں نے آرٹیکل چھے لگے گا اس کے اوپر ایکشن کمیشن کے اوپر آپ آئین میں ترمیم کر دیئے انہوں نے وہ تو پارلیمنٹ نے کر دیئے نا وہ یہ کر دیئے انہوں نے اب اس کو درستہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو تقسیم کا فارمولا ہے ریجسٹرڈ سیٹ کا چار اشارہ چار ایم ای نے ہو تو ایک خاتون کی سیٹ ہے اور چھبیس اشارہ ایک ایم ای نے ہو تو ایک اکلیت کی سیٹ ہے اب جب یہ تبدیل کر کے باقی پارٹیاں میں تقسیم کرنے جائیں گے تو یہ جو فارمولا ہے یہ آرٹیکل کا حصہ ہے کانون کا یا دودہ ستنا کے الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے یہ تبدیل کیسے ہوگا نہیں ہو نہیں سکتا نا یہ فارمولا تبدیل کیسے ہوگا دیکھیں یہ آئین نے استعمال کیا آئین نے بادے کیا آئین نے پرپورشنیٹ کا لاؤز جو ہے نا وہ آئین نے استعمال کیا ٹھیک ہے تو اسی کے مطابق یہ لسٹیں مل رہی ہیں تو یہ تو اپنے بجائے کیا ہے کہ وہ جنرل سیٹ اپور ٹوٹل نکالتے ہیں اس پر تقسیم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریشو آجاتی ہے اب یہ والی ریشو جو کے پرپورشنیٹ دی ہوئی ہے تو یہ تبدیل نہیں ہو سکتی اسی لیے جو برمانہ صاحب نے کہا ہے نا لیکن آئین میں ترمیم پہلے کریا اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی موجودہ آئین کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیٹے کسی اور کو نہیں دی جا سکتی تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ سے جابز کیا ہے آئین توڑا ہے آٹکر چھے لگے گا یہ تو آپ چودہ مہی کے الیکشن سے کہہ رہے ہیں وہ اس کو بھی سواسار گزر گیا جو بھی میری بات تو بات بڑی واضح ہے وجہ کیا آپ کی لڑائی ہے اداروں کے ساتھ آکتوار اداروں کے ساتھ الیکشن کمیشن سبریم کوڑا آج بھی کہتی ہے الیکشن کمیشن بات نہ کرو کیوں نہ بات کریں بھی صاحب شباب الیکشن کرائے نہیں آپ نے اب اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا یاران ہے وہ کہتے ہیں آپ نے چیز الیکشن کمیشن لگایا ٹسکا کے الیکشن یاد ہے پھر اور سیاسی جماعت ہوتی ہے یہ حال ہوتا پاکستان تحریک انصاف کا پھر ہم نے زمنی الیکشن دیکھے پھر آپ نے پنجاب کے الیکشن سارے دیکھے آپ نے پھر جتنے ہوتے ہیں الیکشن کتنا پاکستان اور الیکشن کمیشن پروپریٹی فنڈنگ ایک ہی سیاسی جماعت توشا خانہ عمران خان گوہر نظر نہیں آیا اچھا پھر توہین الیکشن کمیشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور کوئی نظر آیا اچھا پھر اس سے آگے جلتے ہیں پارٹی الیکشن الیکشن سیمبل لے لیں بتائیں نا ذرا اتنا سارا کچھ جو جو بلبا کٹھا گیا کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف اب اب آپ کا لیگل طریقے کا کیا ہے آپ لاہور آئی کوڈ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں یہ میں لاہور آئی کوڈ میں پبلک انٹریس فرم پٹیشن جا رہے ہیں پشاور آئی کوڈ میں بھی چیلنج جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بین جو پٹیشن جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے جائیں گی لیکن یہ میں بہت مختلف طریقے سے جا رہے ہیں سیکشن دو سو پندرہ چیلنج کیا ہے اس طرح سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ اور چورانوے رولز جو ہے یہ میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں چورانوے رولز سارے چیلنج کر رہے ہیں نائنٹی فور رولز نائنٹی فور رولز یہ بتائیں کہ جو پارٹی جا رہی ہے آپ کی وہ پشاور آئی کوڈ جائے گی پھر اسلام پاس آئی کوڈ نہیں جائے گی مختلف بھی سبرین کوڈ میں جائے جا سکتا ہے ہم لاہور ہائی کوڈ گئے تھے زینب امیر کا ریپورٹڈ جائجمنٹ نے دو ہزار پائیس کیا ہے میں نے آرگو کیا تھا یہاں پر تو ہم نے اس وقت بھی سیٹ لیئی تھی اور ایک بات بہت بتا دوں آپ کو الیکشن کمیشن نہ تو کورٹ ہے نہ ٹرابینل ہے یہ تشریح کہاں سے کیسے یہ ایک تشریح کا ادارہ ہی نہیں ہے اس کا کام ہی نہیں تشریح کر رہا لیکن الیکشن کے معاملہ پر تو آج بھی چیز جسٹس نے ایک ہے اس نے کہا کہ مطلقہ پلیٹ فارم پر جائیں پلیٹ فارم وہ اپنی جگہ ہے لیکن الیکشن کمیشن وہ ادارہ نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کی تشریح کرے یہ اس کا اختیار آئی نہیں دو چار دن میں تو آپ کو سیٹیں ملتی نظر نہیں آ رہی نو مارچ کو صدر کا الیکشن ہے اور اس کے بعد پھر تین اپل کا شیڈیول آگیا اس کا سینٹ کے الیکشن کا تو نہ تو آپ محمود خان عجب زید کو اپنا صدر بنما پائیں گے اتنا آپ کی سینٹ کی سیٹیں اتنی رہیں گے وہ بھی کم ہو جائیں گے لیکن میں بتاؤں آپ کو جہان تک تو محمود خان عجب زید وہ تو الیکشن ہونا ہے اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہم جید نہیں سکیں گے کیونکہ وجہ ہے ہمارے پاس مجورٹی نہیں ہے آپ نے ریزرپ سیٹیں بھی نہیں آ رہے دیں اور ویسے بھی مجورٹی ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن سینٹ کا الیکشن تو ہمارا رائٹ ہے کیونکہ انہی سیٹوں کی بطولت وہ تو پروپورشنیٹ کے مطابق ملنی ہے آپ کو پر ہم جتنے ووٹ ہمارے پاس ہیں تو وہ تو ہمارا حق ہے وہ تو رائٹ ہے وہ تو ہم لے کر رہیں گے صدر میں تو چکے وجہ ہے کہ ون ٹو ون الیکشن ہونا ہے سینٹ میں ون ٹو ون الیکشن نہیں ہوتا سینٹ میں آدھی سیٹیں ہیں تین سال اور پھر تین سال اس لئے سینٹ کی سیٹوں میں ہمارا حق ہے اور ہم حق لے کر رہیں گے اچھا ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ بلکل میں صاف کہہ رہا ہوں ہم لے کر رہیں گے آزادی یہ حق ہے ہمارا آزادی یہ حق ہے ہمارا سیٹیں ہم سینٹ کی سیٹیں لے کر رہیں گے لیکن صدارتی ریکشن کے بارے میں بھی سننا جا رہا تھا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے اور اس سے جوڑیں گے کہ جب تک نہ ہو اس سے پہلے کوئی بھی دو چار روز ہیں اصولی طور پر تو ابھی بھی دیکھا جائے کہ ہماری سیٹیں دیئے بغیر انہوں نے سپیکر کا علاقہ آلی جائے ہم حزیر اعظم کا انتخاب کر دی گئے یہ بھی غیر قانون اور غیر آئیں گے ہم صدر کا الیکشن میں اگر دکھا جائے تو غیر قانون اور غیر آئیں گے وہ اقلادہ بات ہے وہ آئے گا کہا چلیں جی آپ کے سیٹیں ہو بھی جاتی تو پھر بھی پھر نہیں ہو سکتے تھے لیکن سینٹ کے الیکشن میں تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قرائے نہیں سکتے الیکشن جب تک یہ والا معاملہ ریزارف سیٹو والا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا ویسے تو آپ محمود خان اچسی کو آپ کی بھی پارٹی ہے وہ ملک دشمن کہتی رہی ہے اب آپ کو سیاسی امیدوار رہے ہیں یہ تبدیلی کیا سے آئی ہے؟ بہت بڑی واضح ہے جمہوری طور پر جمہوری دیکھ سے جنگ لڑی جاتی ہے میں پانچ جون سے بات کہا رہا ہوں کہ پاکستان کا مساقہ پاکستان کی ضرورت ہے تمام سیاسی جاتے ہی کٹھی ہو اس ملک کو آگے لے کے لے آپ کو شباز جی نے آفر کیا ہے مساقہ مفامت کی بلاور نے بھی کیا ہے؟ ایک illegitivate government ایک فارم 47 پر بننے والی government وہ آگے بس جائے کہ مفامت مفامت اس پہ کریں نا پہلے آئے آپ مفامت اپنی مرضی والی پارٹی سے کریں گے؟ نہیں مرضی والی پارٹی کو چھوڑ لیں چیاسی پارٹی ہے تو یہ ہی ہے نا؟ پیبلز پارٹی ہے پیملن ہے آدم اس کو آسان لیتا ہوں آپ آئیں آپ آکے کہیں یہ فارم 45 پڑھیں اس فارم 45 پہ بیٹ کرتا ہے پھر آگے چلیں گے وہ کل ایک ٹی وی شو میں نایم بنجوتہ اس بات پہ اقرار کر گئے ہیں کہ ہمارے 45 پہ نہ سٹیمپ ہے نہ مور ہے نہ سینئی نمبر ہے نہ سائن ہے تو وہ تو واپلزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے خود تیار کی ہیں ایک اور اچھا یہ بھی اچھا کیا آپ نے بتا دیا فارم 45 وہ کہتا پرنٹیڈ نام ہے ایک گھنٹے پہ تیار نہیں ہو سکتا اور یہ چیلنج ہے میرا یعنی ایک تو اس پیپر کے اوپر اب جو پیپر ہے وہ پیپر ہمارے پاس آخر دیا ہم نے پیپر وہ آہم پیپر تو ہے نہیں وہ سپیشل پیپر ہوتا ہے اس لیے جس دل فرلسک ہوا جس دل وہ فارم 45 پڑھا وہ پھڑے گئے ہو چھاپا بجنر آئے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروا لی ہیں اور ابھی اکبر ایس بابر کہہ رہا ہے جی مجھے یہ پارٹی الیکشن لگنے نہیں دیتے تو جہاں آپ نے سب کو ڈیفرنٹ پینلز کو الیکشن لڑوائیں ہیں تو اکبر ایس بابر کو بھی لڑواتے مسئلہ ختم کرتے میں بتاؤں آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں پتا لگائیں آپ کو پتاو اگر سے بتاتے نہیں ہیں ہمیں اس کا ٹیلی فرم کا ڈیٹا سارا ریکارڈ لگا لے نوازشی میں بیٹھے اس کے گروپ کے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں ہم اس کو فائناس کرتے ہیں پتا نہیں صحیح ہے یہ غلط اپنی جگہ باتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں نا ساری اور اکبر ایس بابر کو رکا تھا کسی نے الیکشن لڑنے کے لیے آج جاتا اس کو لگا جی اتنے لوگ آگئے ہیں اتنے پرسنٹ آئے ہیں پھر جتنے انہیں الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنا تھا وہ ووٹ ڈالنے آگے بعد ختم ہوگئی تو کون ہوتا ہے کہ اس میں تدکان لکھا ہوا ہے کہ اتنی پرسنٹ آئے ہیں یہ جنرل ایکشن تھوڑا ہے کہ اتنی پرسنٹ آئے ہیں اگر ووٹ نہیں پڑے گا تو سارا الیکشن غلط ہو جائے گا وہ صرف اتنے ہی ہیں غالب گل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اکبر ایس بابر بھی اب اس کا اس کا جو ہے نا وہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا اس نے جتنا نقصان پہنچانا تھا اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا نقصان نہ پہنچا تھا جتنا نقصان اس نے پہنچانا ہے کہ دشمر بھی نقصان اتنا نہیں پہنچا تھا جتنا اکبر ایس بابر نے پہنچا ہے اور اس کا خمیازہ اس سے بھوگتنا پڑتا ہے اب وہ اس کا ایک سروے آیا بھی آپ فارم ٹورٹی سیون کی بات کر رہے تھے ایسو اس کا سروے کا آیا وہ تو بتا رہا ہے کہ ستر فیصد کے پی کے اندر اندر لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ الیکشن میں دھانگلی ہے پنجاب میں سب سے کم ہے جہاں آپ سے زیادہ شور کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کتنی شکایات گئیں ہیں وہ تو ہماری زیادہ ہے کے پی کے میں سے کتنے لوگوں نے کی ہیں جس میں فارم ٹورٹی فائیو کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں شور ہم ڈال دیں ایک ایک چیز ہم لے کر گئے ہیں ماملے دیں ان کا اطراز ہی کے پی والے الیکشن دیتے ہیں دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں سوالے میں فارم کھولنے ہمیں کیوں اطراز نہیں یہ آفر ان کے لیے ہے یاد رکھیے گا ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ فارم ٹورٹی فائیو آپ سرد پہ نہ کھولیں جا جائے دل کر نہ کھولیں لائیں فارم ٹورٹی فائیو لائیں قوم کے سامنے یہ بلکل ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں نہ کھول لیں یہاں نہ کھولیں جہاں جہاں آپ نے فارم کھولیں فارم ٹورٹی فائیو کھولیں چار ہلکوالا معاملہ آپ کو یہاں دیں پیچھے دفعہ کہاں تک ہم لے کر گئے تھے بیٹھیں گے تو ہم آرام سے نہیں اور پاکستان تحریکین صاحب اپنا حق لے کر رہے ہیں نہ بیٹھیں گے نہ اسیمبلی چلنے دیں گے دیکھیں اسیمبلی تو چلنے لائک ہوئی تلے گی نا وہ پیڈی ایم آن نے اچھا وہ بڑی بدست بات ہے یہ پی ڈی ایم آن کے کیا کیا؟ اسے ٹکٹ ٹکٹ ٹے لیا ہم سے انتظر لگائے کہ وہ بیٹھے کہ آپ ایسی اپوزیشن تو نہیں کر رہے لگے نا آپ اپوزیشن تو سکت کریں لیکن اسیمبلی تو چلنے دیں نا اسیمبلی دیکھیں میں بتاؤں آپ کے شیر وضل مروت کہہ رہے تھے کہ اتا تارڈ میرے ہاتھ سے بچ گیا اس کی میرے پھینٹی لگا رہی نہیں تھی اس طرح تو نہیں کام چلتا نا دلیل سے بات کریں آپ دلیل کے آدمی ہیں اتا تارڈ جو ہے نا وہ تو خود اس سے بچارے کو پتا نہیں ہوگا خود ہوش و آواز میں نہیں بتاؤں اس کو بات کریں بلاول بھی پوسہ کر کے سے کل اسمبلی کو انہوں نے کہا اگر ایسے کرو گے تو پھر ذاتی آپ پھر بات آئے گی میں بھی جواب دوں گا یہ تو حمد ہو دیکھو نا اپنا کی کہنے نہیں ہو یار پھر اٹھنا دے کھکڑ جاتے پاؤں گا پھر اٹھنا دے پہنڈ گئے شہدی مکھیاں تو سیکھا وہ جو شہد کڑ کے لے یہ ہوئی ہے شہدی مکھیاں چھڑ دیں گے تا نا یہ آپ نے شہد نکال لیا ہے چھتے میں سے اور آپ وہ شہد کی مکھیاں چھوڑے گئے نہیں آپ کو آپ نے مساکہ مخامت کی بات کرتے ہیں اور علی محمد خان بھی کل ہماری ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ نکالیں عمران خان کو آسف درداری سار بیٹھیں نوازری بیٹھیں بات کریں تو اصل میں تو پھر آپ وہ اینا رو مانگ رہے ہیں نا عمران خان کے لیے بشرا بی بی کے لیے شامل کرسی کے لیے پرویدلائی کے لیے ایک بتا دو نہ تو عمران خان نے آ جانا وہ کمی مانگا ہے نہ بشرا کوئی بھیگ کا سوال نہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا آج بری بات آپ چھوٹی عید سے پہلے عمران خان کو باہر دیکھیں گے یعنی ایک مہینہ سائفر کا کیس کی بحث شروع ہو گئی آپ تو اشہ خانہ میں بھی دیکھیں گے دیکھیں ہاں اور آپ عدد میں بھی دیکھیں گے وہ بھی آنے والا ہے آپ ان تمام کیسوں میں دیکھیں گے عمران خان مہرڈ پہ ہم کسی سے کوئی بھیگ نہیں مانگیں گے مہرڈ پہ باہر آئیں گے ہم تو بات کر رہے تھے کہ آپ اس پہ دیکھیں میں نے کسی جگہ کوئی بات دور کی تھی کہ پاکستان بیوز پارٹی کے ساتھ ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ کو گورمنٹ بنائے حکومت بنائے اس ملک کو آگے لے جانے کے مہرڈ پہ باتیں ہوں مہرڈ پہ سارا نظام چلے اور جب ہمارے خلاف کیسز بنے میں وہ مہرڈ پہ دیکھیں جائے مجھے لگتا کہ ابھی بھی نا آپ اور پیپلز پارٹی کو بیک دور چینل پہ رابطے میں ہے کیونکہ بلاول نے آفر کیا جوڈیشل کمیشن بنائیں نو مئی کے واقعات پہ تحقیقات کریں جو ملزم ہونے جو مجرم ہے اس میں واقعی انہیں سزا ملے اور باقیوں کو ریلیز کیا جائے لگیئے راہ کہ کہیں پہ عمران خان باہر آئیں گے تو آپ نے نون لے کی کرسی کھینچ لینی ہے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے ایک تفضیلی ایسی آنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا سیاست ایسی کیا کام ہے جو سیاست میں یہ غلازت کرتا ہے اسے بھگتنات ہوئے اور پاکستان مسلم لے کی نون نے پاکستانی سیاست میں جتنا گندہ رول پلے کیا ہے وہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں کیا اور آج ملک یہاں تک آنے میں پاکستان مسلم لے کی نون کا ایک بہت بڑا رول ہے انہوں نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے اس ملک کو اگر آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس ملک کو آگے اس طرح نہیں جا سکتا آپ نے آگے پاکستان نہیں کیا عمران خان کو آج بھی آپ کورنر پہ لگانے پہ اب بھی بیٹھے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور دوسرا دیکھیں کہ ان لوگوں سے امید اس لئے لندن بلان کا حصہ ہے ڈیل لے کر آیا ملک میں ملک میں اس ملک کے لئے لیکن وزیراعظم کی لائن نہیں اس کے لئے لیکن وزیراعظم کی لائن نہیں لیکن وجہ کیا کہ جن کے ساتھ انٹر ایشل ایجنسیز کا تو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں اور اس کا ادبان دے رہے ہیں کل عمر شیما ایک خبر دہرے سے وہ کہتے کہ میاں صاحب کو لندن میں پیغام پر جایا تھا جنہوں تسری کاؤ گے وزیراعظم بنا جائیں انہوں بعد سمجھائی کہ وہ میں نہیں سائیں گا نہیں بات تو یہ ہی گا لیکن میری گزاریں شنیں اب یہ جو معاملات ہیں اس نے ٹویٹر کا خاص طور پر جو میڈیا کے لئے اور فلو اف انفرمیشن کے لئے ٹویٹر دو ہفتے سے بند ہے پاکستان میں وہ سندھ ہائی کورٹ نے اس پر ایک رولنگ دی کوئی اثر نہیں ہوا اب وہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں مغالون چلا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں مزید پبندی لگے گئے عمران ریاض والے کیس میں بھی آپ آج عدالت میں تھے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اگر سے دیکھیں ایک تک کہوں ٹویٹر کی آتا کا معنی ہے کہ ایک آ دن میں لاہور ہائی کورٹ بھی آ رہا رہا ہے اکول ٹیمز کی تیاری کر رہی ہے اور انشانم جو ٹکھلواتے ہیں سینڈ میں ایک آئی ہے قرارداد کے فیس بک ٹک ٹاک سب کچھ تنگی ایک ٹی وی پروگرام میں تھے میرے ساتھ دو ٹی وی پروگرام میں تھے اگرے سب بند کر دیں وہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ریگولیٹ کرنے کی بات ہے میں عزت صدیق بند کرنے کی بات کیا کرتا تھا بند نہیں کرتا تھا وہ تب آپ ایک کالا قانون بھی لے آئے تھے پیکا کا جس کے تحت اب یہ عمران ریاض پر بھی کیسے بنے ہیں اور وہ اسطور بھی پکڑے گئے یہ تو مانتے ہیں وہ پیکا کا کالا قانون تھا وہ پیکا کا کالا قانون تو تھا انہوں نے کیا تھا مریم سبتر مریم ورنگزیو انہوں نے واپس کیا تھا یہ وہ جواب اور اگلی بات دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہر ایک کو آزادی ہے زہرے رائے ہونا چاہیے لیکن وہ اترا کریں جو رائیٹ اور لیورٹی ہے اور امران ریاض بھی جو کہ اس ہی آواز بندی کا شکار ہوا ہے ایک سو چوالیس دن ہو رہا کہ آیا پھر جھوٹا کرپشن کا کیس پھر دیشدگردی کے کیس میں جالی کیس کی اندر چھے دن کا ریمان ہے کل انہوں نے پیش ہونا ہے ہم نے اس کو ریمان کو چیلنج کیا تھا انہوں نے سمجھنے سے بازد کر لی اسے دوسری بینج کے سامنے لگے گا کل انہوں کا ریمان بھی ختم ہو رہا ہے کل انشاءاللہ اللہ عزیز آپ باہر آتا دیکھ رہے ہوں گے اس میں ڈیشارج ہو گئے انشاءاللہ اللہ عزیز اور دوسرا ایک میں انہوں کی زمانت لیکن ایک مریم بی بی کے حلت سے پہلے ادرے مران ریاض کی رفتار ہو گئے یہ کیسا اتفاق ہے کہ شباز شریف کے حلت سے پہلے اسرطور کی رفتار ہو گئے لیکن یہ وہی اسرطور ہیں جو آپ کو بڑے 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 بھی لگتے رہے ہیں آپ کی پارٹی بڑی تنقید کرتی رہی ہے ان سے لیکن میں بتا ہوں آپ کو وجہ تھی کہ وہ زبان اعتراست ہو جائے کہ آپ تنقید کریں آج آپ ان کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت جو اسرطور کو مار پڑی تھی وہ بھی زیادتی تھی نہیں بلکل زیادتی تھی ہم تو یہ سمجھ دے رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈراما ہے لیکن بعد میں حالات اور واقعہ ثابت کی وہ غلط تھے آپ لوگ اس پر ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا اب ہم سمجھ آ رہا ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے پارٹی بڑی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں اب چیزیں ساری سمجھ آ رہے ہیں آپ کی پارٹی بھی ڈیریکشن لیس نہیں ہے ہم آزدر کہہ رہے ہیں کہ موو آن نہیں میں بھی ان کا ٹویٹ دے سا تھا کہ موو آن نہیں ہو سکتا یہاں سے آگے جب تک ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ان کا حساب نہیں ملے گا اسد قیسر اور وہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں اب یہ بس کرتے ہیں ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ موو آن نہیں ہو سکتا آپ ظلم کی انتہا کر دیں پہاڑ توڑ دیں آپ اور آپ کہیں موو آن مٹی مٹی چودی شداد کی پارٹی نہیں ہے کہ مٹی شٹی پاؤ عمران خان ہمارے لیڈر کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے آج دو بارہ دن ہو گئے ہیں اپنا قید و بند کی سہولیت اور بہترمہ بشرا بی بی صاحب کے ساتھ دیکھیں کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہوئی ہے اس سارے مسئلے میں ظلم کی تہا ہے ہم تو نہیں آرام سے بیٹھنے والے موو آن کی باتیں نہیں ہوئی موو آن نہیں ہوگا لیکن اظر صدیق صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عید سے پہلے یا کچھ بعد میں عید سے پہلے ہی رمضان میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے لیٹس ہی تیز دن کا وقت ہے ان سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور جانتے رہیں گے اس میں کیا اپریش ہے